یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو خوشی رزویہ ان کا سوال یہ ہے کہ چلتی ٹرینی ہے بس کے اندر نماز کس طرح پڑھیں گے ریل گاڑی کے اندر لوگ جاتے ہیں تو اس کے اندر نماز کا ٹائم ہوتا اور ریل کا رکنا اکثر پوسیبل نہیں ہوتا خاص طور سے نماز کے ٹائم پہ تو سب سے پہلے تو ٹائمنگ وغیرہ اس طرح کی ٹکٹ نکالیں کہ جو زیادہ تر سفر کا حصہ رات میں نکل جائے کوشش یہ کریں اور سفر رات میں کریں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کے اندر کوئی نماز کا ٹائم بھی نہیں ہوگا ایشاہ وغیرہ گھر سے پڑھ کے چلیں اصرف ایک ایشاہ نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پوری رات کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہوگا تو اس چیز کا خیال رکھیں سب سے پہلے یہ نہ ہو سکے تو پھر دوسری ٹائمنگ کا لحاظ اس طرح رکھیں کہ نماز کا وقت اس کے بیچ میں نہ ہو اس کے علاوہ وضو کر کے ریڈی رہیں یا جہاں پہ ٹرین رکے اور نماز کا ٹائم نہیں ہے لیکن آنے والا ہے تو جہاں رکتی ہے وہاں پہ بھی آپ فہلے ہی وضو کر کے فارغ ہو سکتے ہیں کہ بھئی اب آگے اگر ٹرین نہیں رکی تو وضو کرنے کا موقع ہم کو نہیں مل پایا تو صرف نماز پڑھ لیں جو اب ٹرین رک جائے اسٹیشن پہ وہاں نماز پڑھیں لیکن اگر صورت یہ ہے کہ ٹرین رکتی نہیں ہے اور رکنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے تو پھر ٹرین کے اندر ہی نماز پڑھیں جا سکتی ہے اور اس کے اندر پڑھنے کا طریقہ یہ گیا اگر کھڑے ہو کے پڑھنے کی کوشش پہلے کی جائے اگر اتنی جگہ اور گنجائش ہے کھڑے ہو کے ہی پڑھ جائے گی اور جو کعبے کی ڈائریکشن ہے وہ موبائل اپلیکشن سے آج کل معلوم چل جاتی تو اسی سے دیکھی جائے گی قیاس وغیرہ نا کریں فون نہیں ہے تو ایک الگ چیز ہے لیکن اکثر لوگوں کے پاس انڈرویڈ ٹرین کے اندر رہتا ہے تو وہ اس سے ڈائریکشن کابی کی دیکھیں اور اگر کھڑے ہوئے کی جگہ نہیں ہیں بل فرض ایسا ہے کہ بھیڑی تھی ہی ہے یا کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے گرنے کا اندیشہ ہے باربہ ٹرین بہت زیادہ ہلتی ہے تو ایسے میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے سجدے کا زمین پہ یا کہیں ٹچونا بھی ضرور نہیں ہے آپ اشارے سے رکو کر سکتے ہیں اور پھر گردن کے اشارے سے ہی سجدہ کر سکتے ہیں جتنا رکو میں جھکیں گے سجدے میں اس سے زیادہ جھکیں گے اس بات کا خیال رکھیں تو اس طرح بیٹھ کے نماز پڑھ لیں اگر وہ ٹرین رکنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے مطلب جس طرح بھی وہ نماز پڑھ لیں پھر بعد میں اس نماز کو دھورایا جائے گا اور اس کے اندر سنتیں جو فجر کیوں گی ان کو بھی اس طرح خڑے ہو کے ہی پڑھنے کوشش کریں زیادہ تر کہ جو اس کے اندر شرطیں ہیں وہ جتنی بھی شرطیں پوری ہو سکتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں فرائز یا اول درجے کی ہیں پہلے ان کو پورا کریں نہیں ہو سکتے ہیں آپ نیچے درجے کے اوپر پھر آکے اپنا عمل کر سکتے ہیں تو اس طرح خاص فجر کی سنتوں کا خیال لگیں باقی تمام فرائز اگر آپ سفر میں ہیں تو کسر اس کے اندر پڑے جائیں گے تو ایسے میں بھی جو ہے نا کھڑے ہو کے ورنہ بیٹھ کے اور بیٹھ کے بھی پھر اشارے سے پڑیں بیٹھ کے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں سجدہ کرنا ہے دوسری کی سیٹ پہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر قبلے کا مسئلہ آتا ہے کہ بھی ٹرین کا قبلہ آپ کی پیٹھ کی طرف ہے تو آپ سیٹ کو ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی پانس دس منٹ کے لیے سیٹ آپ کے ساتھ ایکسچینج بہ آسانی کر سکتا ہے اس طرح سے کر لیں کوئی ایسا سیٹ یا کورنر دیکھ لیں کہ جہاں آپ کو نماز پڑھنے میں آسانی اور سہولیت ہو اس طرح سے آپ نماز پڑھیں بعد میں اس نماز کو اتر گئے دھورا سکتے ہیں یہی سلسلہ بس کے اندر بھی رہتا ہے لیکن بس میں زیادہ آسانی ہے کہ اگر لمبا سفر ہے تو کہیں بس ڈھابے پہ یہ اس طرح رکتی ضرور ہے کسی ہوتل موٹل کے سامنے تو ایسے میں آپ وہاں پہ اتر گئے وضو کر کے اور نماز سے فارغ ہو سکتے ہیں اگر وقت نماز کا ہے تو نہیں ہے تو پھر وضو کر کے ریڈی رہے ہیں اگر بس والا روک دے تو ٹھیک ہے اتر گئے پڑھ دے گئے اگر وہ بس سائیڈ لگا دے لیکن ہائی وے اس کا بھی لگانا مشکل ہے تو پھر اسی طرح سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر سکتے ہیں اور بعد میں اس نماز کو دھورا لیا جائے اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں خضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں